اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو پینڈی نیوز پروگرام بریک تھوڑ کے ساتھ میں ہوں منیر نظیر پاکستان کی خارجہ پالسی تشکیل دیتے وقت جگرافیائی اقتصادی دفاعی اور سیاسی تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے قومی مفادات کا تحفظ بنیادی ضرورت ہوتی ہے ریاست اپنے مقاصد کے اصول کے لیے خارجہ پالسی بناتی ہے پاکستان کی خارجہ پالسی غیر جانبدار، ازاد اور خود مختاری کی حامل ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم ہر ساتھ موجود ہیں ملک عامر ایوان صاحب جو ماہر خارجہ پالسی اور اقتصادی تذیعہ کار ہیں اسلام علیکم ملک عامر صاحب اور پینڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدے آمیر صاحب پاکستان کی خارجہ پالسی کے بنیادی اہم حصول کیا ہے اور کن نظریات پر مشتمل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی خارجہ پالسی جو ہے پاکستان کی جغرافیائی حدود کے ساتھ اس کا ڈریکٹلی ریلیشنشپ ہے نائٹین فورٹی سیون میں پاکستان کی ازادی کے بعد دنیا جو ہے انہوں نے ہمیں جس نظر سے دیکھا اور جس طریقے سے ہماری سٹیٹیجک ایک پوزیشن ہے اس حوالے سے دنیا سے ہمارے مراسم بنے اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری خارجہ پالسی کے کچھ اصولوں میں تدیلیاں ضرور رہیں لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک برابری کی سطح پہ پوری دنیا کے ساتھ آمن کے ساتھ رہنے کے جو اصول ہے جو دنیا کی ترقی آفتہ قومیں یا محضب قومیں جو ہے ایڈاپٹ کرتی ہیں پاکستان نے بھی وہی طریقہ کار ایڈاپٹ کی ہے قائد اعظم کے ہمارے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جب پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی اور پاکستان کو آزادی ملی تو ان کے نظریات جو تھے وہ بھی دنیا کے لیے انہوں نے خارجہ تعلقات کو فروغ دینے کی ہدایت کی تھی بلکل انہوں نے ہدایت کی تھی اور انہوں نے باقیدہ اس پہ کچھ کام بھی کیا تھا انیشلی اگر آپ دیکھیں وہ چونکہ خود ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے تو دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ ان کے سربراہان کے ساتھ ان کے اس وقت بھی مراسم تھے اور انہوں نے باقیدہ طور پہ پاکستان کو واضح خطوط دیئے تھے کہ ہم نے کن اصولوں پہ آگے چلنا ہے تو بنیادی طور پہ تو اصول جو ہیں وہ امن کے ہیں بھائی چارے کے ہیں پڑوسی ممالک کے ساتھ خاص طور پہ اور اس وقت کی جو قوتیں تھیں ان کے ساتھ تو قید عظم نے جو اصول دیئے ابھی تک ہم تقریباً انہی پہ کار فرمایا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ تبدیلیاں ضرور آئی ہیں کچھ چاہتے ہوئے بھی اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی تو بنیادی طور پہ تو ہمارے جو پاکستان کے خارجہ پولیسی ہے کافی حد تک بہتر ڈائریکشن میں کئی حکومتوں نے اس پہ کام بھی کی ہے لیکن کچھ کام ہے جو ابھی باقی ہے اور ہمیں اپنی سمت کا تیعن کرنے کے لیے وہ کونسی خارجہ پولیسی ہے جن پہ ابھی حکم کاملی تیع کرنے کی ضرورت ہے جو گرافیہی لیا سے اقتصادی لیا سے اور دفاعی لیا سے دیکھیں جی ہمارا جو سٹیٹیجک ہماری پوزیشن ہے یا ہماری جو گرافیہی سرحدیں ہیں ان کی اوپر ہماری سب سے طویل سرحد جو ہے وہ ہماری بھارت کے ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ ہے دوسری طویل سرحد جو ہے وہ اغوانستان کے ساتھ ہے تیسری طویل سرحد جو ہے وہ ہمارے برادر ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ ہے اسی طریقے سے پھر ہمارا ہی ایک کافی بڑی طویل سرحد ہے وہ بھی وہ چینہ کے ساتھ ہے تو بنیادی طور پہ یہ جو چار پڑوسی ممالک ہیں اس میں سے دو ممالک بڑے ممالک ہیں خطے کے بڑے ممالک ہیں دنیا میں بڑے ممالک کے طور پہ شمار ہوتے ہیں تو جو آپ کا پڑوسی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ کی کسی بھی پولیسی یا خارجہ پولیسی کے بنیادی اصولوں کو تیہ کرتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق پاکستان کی اپنی سنت ہے جس سنت کے تحت انہوں نے جس سے آپ چینہ کی مثال لے لیں 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو چینہ نے اس وقت پاکستان کے دوستی قاتل پڑھایا ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا اور اغمانستان برادر ہمسایہ ملک ہے تو یہ چیزیں تو پہلے تیہ کر دی گئی تھیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے عامر صاحب خارجہ تعلقات کا فروغ تو تمام دیگر ممالک کا یہی حکمت عملی ہوتی ہے کہ دوستانہ تعلقات کو بڑھایا جائے لیکن گزرستہ ستر سالوں سے تین ممالک کی طرف سے تو ہمیں امن کی امید نظر آتی ہے چینہ اغمانستان ایران کی طرف سے لیکن جو مشرق میں ملک ہے ہمارا بہارت تو وہاں پہ دوستانہ پاکستان کی طرف سے تو دوستانہ تعلقات کی ہر وقت مطلب تعلقات کو بڑھانے کی آفر کی جاتی ہے لیکن بہارت کی کونسی ایسی خارجہ پالسی ہے جو پاکستان کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی یا تعلقات کو یا دوستانہ برادرانہ شپ کو بڑھانا نہیں چاہ رہے خاص کر کے کشمیر پر دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جس وقت یہ پاکستان نے ازادی حاصل کی اور بھارت بھی ازاد ہوا اس کے بعد مسئلہ کشمیر وہ کرٹیکل مسئلہ تھا جو دے وان سے دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے اس مسئلے کی وجہ سے ستر سالوں میں کبھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایک بہترین ہمسائے کے طور پر ڈیولپ نہیں ہو سکے اور اس میں اگر لٹرلی بلکل کھولی بات کی جائے تو ہمیشہ جو ہے جنگوں کا آغاز اس بسلہ کشمیر پہ جو جنگیں ہوئی تعلقات بگاڑنے کا آغاز ایک رہنت ایک ایروگنس وہ ہمیشہ ہنڈیا کی طرف سے شروع ہوئی پاکستان کی جو خارجہ پالسی اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے اس میں کوشش کی گئی ہے کہ ہمسائےوں کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ رکھے جائیں اور مشرقی ملک اور مشرقی بارڈر کے ساتھ تو رکھنے چاہیے لیکن اس سمت میں انڈیا نے کبھی بھی پازٹیو کردار دار نہیں کیا کیا انڈیا اقوام متعددر اقوام متعددر کے چارٹر کا پابند نہیں کہ انسانی حقوق کو یا امن امان کو قائم رکھنے میں وہ ہمیشہ گینسٹی رہتا ہے دیکھیں انڈیا کی پالیسی یہ رہی ہمیشہ سورو سے اس نے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور سب سے بڑا سیکلر ملک قرار دیا ابھی بھی اس پہ قائم رہتا ہے لیکن دنیا میں سب سے زدہ انتہا پسند ملک اگر کوئی ہے تو وہ بھارت ہے اگر دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے جو اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتا تو وہ بھارت ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک جو ہے جو پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے وہ بھارت ہے تو جس وقت آپ کی کیونکہ آپ کا کوئی بھی ریلیشنشپ ہوتے ہیں وہ دونوں اینڈ سے ہوتے ہیں تو پاکستان نے تو ہمیشہ خیر سگالی کی کوشش کی کہ ہم اس کو جب بھی کبھی مسائل بڑے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنے لیکن آپ دیکھیں اس پہ تین جنگیں ہوئی اور بھارت کی طرف سے بدقسمتی ہے اور بھارتی عوام کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ان پہ وہ شخص مسلط ہے کہ جو انتہا پسند تنظیم کا نمائدہ تو خیر تھا وہ لیکن وہ ذہنی طور پہ میں اس کو معذور شخص سمجھتا ہوں ذہنی معذور یا اس کو آپ ذہنی معذور ہی ایسے شخص کو کہیں گے جس کے ذہن پہ ہر وقت جنگ مسلط ہو جو کسی بات کو یا معاملات کو ٹیبل کی اوپر ڈیالاگ نہ کرنا چاہے اور ہر دفعہ کسی بھی اچھے میسج کا ریسپانس جو ہے وہ اپنی ایروگنس سے اپنا بڑا ملک ہونے سے اپنی بڑی اکانومی ہونے سے وہ اس کا جواب دے اکوائم متحدہ کی چارٹڈ کا وہ پابند ہے لیکن بھارت نے ہمیشہ اکوائم متحدہ کے چارٹڈ کی خلاف ورزی کی ہے لیکن رائٹ آف سیلف دیٹرمنیشن کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر اکوائم متحدہ کی قراردادیں ہیں پاس نہیں اس وقت تو انیشل سٹیج کی اوپر اگر بھارت فیر تھا تو کشمیریوں کو دیتا حق خدرہ دیئر اس نے نہیں دی اور آج تک نہیں دی اور اب جا کے اس نے جس طریقے سے اس کی اوپر قبضہ کی ہے اور آج پہ انہیں دو سو دن ہو گئے ہیں انہوں نے ایک بڑی جیل میں اس کو چینج کر دی ہے کشمیر کو تو ان حالات کے ہوتے ہوئے آپ بتائیں پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی اور ابھی بھی اپنی پرامن رہنے کی آخری حد تک پاکستان پاکستان کی خارجہ پالسیز پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ موجودہ حالات اس وقت کے آئے ہیں کہ جو بھارت کے اندر دوسری اقلیتیں رہ رہی ہیں وہ بھی اپنا جو ہے وہاں پہ بڑی اپنے آپ کو جو ہے غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں ابھی حال میں دیکھیں اقوامہ میں تعدہ کے سکیٹری جنرل انٹی نیو گھوٹرس آئے انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالسیز کو اور پاکستان کے حقوق کو بڑا پسند کیا کہ آپ نے انسانی حقوق کے لیے اغوانستان جو غزرستہ چالیس سالوں سے پاکستان میں مقیم ہے آپ نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکر رکھیا ان کو رہیشیں دی یہ سب کچھ اور چالیس سالہ خدمات پہ انہوں نے پاکستان کی تعریف کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس پہ اقوام مطیدہ پاکستان کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ پاکستان کی پالسی کو تو اقوام مطیدہ بھی پسند کر رہے ہیں لیکن دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ اقوام مطیدہ کے جو سیکرٹری ہیں اب انہوں نے یقین دہانی کر رہی ہے کہ ہم کشمیر میں اور کئی بھی کسی بھی ملک میں انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے وہاں پہ اقوام متعدہ اپنا فرض ادا کرے گا اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ انہوں نے اس چیز کے یقین دھانی کرائی ہے کہ وہ کشمیروں کے حقوق کے لیے ان کے خود حرادیت کے لیے دوبارہ اس چیز کو اٹھ اپ کرے گا اقوام متعدہ میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانی کسی بھی ملک میں وہ جہاں پہ انسانوں کے ذاتی ہو رہی ہے کشمیر ہے دیگر میں مالک ہیں تو انسانی حقوق کی پامالی کے لیے اس کی بحالی کے لیے ایسی پاکستان کے پاس کون سی پالیسی ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے دیکھیں انڈیا کے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ انڈیا کا تجارتی والیم ہے جو دنیا کے ساتھ ہے اگر کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ دنیا آنکھیں بند کرتی ہے بعض وقت سوچتے سمجھتے جانتے جانتے بجھتے ہوئے بھی تو اس کی وجہ شاید ان ممالک کا انڈیا کے ساتھ ان کا تجارتی اور معاشی اور اقتصادی جو معاہدیں ہیں شاید ہی وہ ان کی راہ میں رکاوٹ آتے ہیں تو انسانی حقوق کی جو پامالی کشمیر کے اندر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کورای آرز کی اوپر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر انسانی حقوق کی پامالی اس سطح پہ ہو رہی ہے لیکن اس کو کافیت تک اگنور بھی کیا جاتا ہے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جو انسانی حقوق کے علم مردار بنے پھرتے ہیں اور وہ کسی صورت میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور انڈیا کا میڈیا دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا سب سے زیادہ جھوٹ پھیلانے والا سب سے زیادہ ڈس انفرمیشن پھیلانے والا میڈیا جو ہے وہ انڈیا کا میڈیا ہے اور آرمی ان کی بلا وجہ الو سی پہ فائرنگ کرتے ہیں پاکستانی بلکل وہ بلکل پرووک کرتے ہیں وہ بلا اشتہال فائرنگ کرتے ہیں لیکن ان کا میڈیا جب دنیا کو ایک پکچر دکھاتا ہے کہ یہ صورتحال ایسے نہیں ایسے ہے اور پاکستان کے انڈ سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے تو دنیا جو ہے وہ تو اب سمجھتی ہے ان چیزوں کو سمجھتی ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے اکوام متعدہ فیور کر رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکوام متعدہ کو فیور اب صرف زبانی حد تک نہیں کرنی چاہیے ان کو باقیدہ اس کی اوپر عملی اقدامات بھی اٹھانے چاہیے یہ تو بڑا سمپل سا کیس ہے کہ آج سے ستر سال پہلے اکوام متعدہ نے خود حق خود ارادیت کو تسلیم کیا اور کہا کہ ان کو right of self determination ملنا چاہیے لیکن ستر سال گزرنے کے بعد بھی بار بار یقین دہانیاں ان کو بار بار یاد دہانیاں کرانے کے بعد بھی اگر میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی solid step نہیں لیا تو اور کشمیر جو ہے اور ان کو rights کشمیریوں کو نہیں ملے تو اس میں کافی حد تک تاریخ میں مجرم جو ہے وہ اکوام متعدہ بھی ہوگا لیکن ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ ہم نے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ انڈیا کے اندر کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم کی داستانیں ہیں ان میں سچائی موجود ہے صدر ڈانل ٹرم نے انڈیا کا دورہ کیا اور مودی کے شہر میں کہے ہیں احمدہ پاد میں اور وہاں پر بھی مودی نے جو اپنی عبادی ہیں غریب کچی عبادیوں کو سننے میں آیا ذرائع کے مطابق کہ وہاں پہ دیواریں بنا دیئیں تاکہ صدر ٹرم کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ مودی کے اپنے کچی عبادیوں میں بھی وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ لوگ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو عمل لانا چاہتے ہیں تاکہ مودی اس کو سیف کر رہے ہیں کہ صدر ٹرم کو یہ نظر نہ آجائے بلکل تو صدر ٹرم نے بھی اور یقین دہانی کر رہی ہے کہ اب کشمیر کے ایشو سپیس سالسی کا کردار ادانے کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہے تو دورے میں یہ چیز لائی جا رہی ہے تو اب مودی صاحب کہاں جائیں گے ان کی کیا سوجہ کہ وہ اپنی کچی عبادیوں کو بھی نہیں چھوڑے کشمیر تو چلے ایک لیدر ریاست ہے پاکستان میں آرہی ہے انڈیا میں آرہی تو وہ جو ان کا اپنا حلق ہے وہاں پر بھی اس قسم کی پہمالی شروع ہے دیکھیں مختلف ذرائع کے تحت انڈیا کے اندر تقریباً اکیس سے بائیس تحریک آزادی کی تحریک موجود ہیں اس کے اندر ان کا ایک صوبہ آسامت ہے سکم ہے ناغر لینڈ ہے میزور اہم ہے ان کا مغربی بنگال آتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا تبت کے ساتھ ان کا علاقہ ٹچ ہوتا ہے جس کو اب انہوں نے کشمیر کا مطلب پارٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں لڈاک ہے اس کے علاوہ انڈیا کے اندر بشمار ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ جو ہیں وہاں کی عوام وہ آزادی چاہتے ہیں اور کچھ ایسی ریاستے بھی ہیں کہ جنہوں نے بقیدہ اپنی آزادی ڈیکلیئر کی ہے تو وہ کون سی ایسی وجہ ہے یہاں سے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے کہ وہ کون سی ایسی وجہ آتا ہے کہ یہ جو ریاستے ہیں یہ عوام یہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں انڈیا نے ہمیشہ انسانی حقوق کی پامالی کی ہے وہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک موڈی جیسے لوگ انڈیا کے وزیراعظم رہیں گے انتہا پسند جہاں بھی ہوں گے وہ کبھی بھی دنیا کو آمن کا پیغام نہیں دے سکتے تو جیسے آپ نے کہا کہ صدر ٹرم کے دورے کے دوران اس نے دیوار برادی گئی حقائق کو چھپانے کی کوشش کی تو آپ حقائق کو وقتی طور پر چھپا تو سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے آپ ان کو منقطع کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقائق جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے موڈی سرکار اس وقت اپنے انڈیا کو تاریخ کے نازت ترین دور سے گزار رہے ہیں اور آپ انڈیا کے اندر اگر جائیں اور وہاں کی عوام جنرل پبلک کی آپ رائے لیں تو ان کی رائے بھی یہی ہے مجھے بتائیں کہ کسی صدی کے اندر جو نفرت پھیلانے کا ذریعہ موڈی سرکار دنیا کو آگے یہ توفہ دے رہی ہے اس سے پہلے تاریخ میں تو یہ ہٹلر ہی تھا اس میں دنیا کو ایک پیغام دیا تھا اس سے پیچھے چنگیز خان گزرا ہوگا اس سے پیچھے کئی اور ایسے افراد تھے جنہوں نے ہمیشہ انسانی حقوق کی پامالی کی اور انسانی جانوں سے کھیلا اور خون کی ہولیاں کھیلیں تو موڈی سرکار اس پر عمل پہ رہا ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واج پائی آئے انمون سنگھ رات نہیں کیے لیکن انہوں نے اس قسم کی حرکتیں نہیں کی کہ انسانی خون لولہان کہہ دے سب کچھ یہ واحد وزیر آزم ہے جس نے اس نوبت تک پہنچ گیا کہ جو ہمان امان کو میں آپ کو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ موڈی سرکار بھارت کی تاریخ کی بدترین سرکار ہے اور بدترین گورنمنٹ ہے جس کے نقصانات جو ہیں وہ مستقبل میں اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کو ابھی بھی نقصانات ہو رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی نقصانات ہوں گے اچھا عامر صاحب پچھلے دس سالوں سے پاکستان کی خارجہ پولیسی کیسی رہی اور ان کا کن تقاضوں پر زیادہ کن تقاضوں کو زیادہ اہمیت اور عمل کیا گیا تو سی پیک پر خاص طور پر نئی پولیسی اس کے بارے میں کیا ہے پاکستان کی پچھلے دس سالوں سے دیکھیں پچھلے جو دس سال ہیں خاص طور پر اس میں آپ جیسے دیکھا کہ ایک تو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی مسائل کا بہت سامنا رہا دہشتگردی کا سامنا رہا اس پر کافی ذرا کابشیں پھر اس کو کافی حد تک کم کیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس سے آپ نے کہا نا سی پیک پچھلے دس سال کے اندر یا پچھلے پانچ سال جو گزرے ہیں سی پیک کے اوپر جو مومنٹ ہوئی اس میں پاکستان کی جو خارجہ پولیسی تھی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جن کو بہتر طریقے سے منیج کیا جا سکتا تھا اقتصادی تقاضے سے تاکہ جسے قومی آمدنی میں خزانے میں اضافہ ہوئی اضافہ ہوئی زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا اس کی ریزن کیا تھا اس کی وجوہات شاید ہماری اپنی نہیں ہماری اپنی خارجہ پولیسی کی کچھ کمزوریاں تھی کہ جن میں ہم لوگ بہت سارے معاملات کو زیادہ بہتر لیول پہ جا کر ڈیل کر سکتے تھے لیکن ہم نے زیادہ اچھے لیول پہ ڈیل نہیں کی اس کی کیا کمزوری تھی کہ پچھلے جو نون لیگ کے پچھلا دور پانچ سال گزرے تھے اس میں زیادہ سا تو وزیر داخلہ رہی نہیں وزیر خارجہ بھی نہیں رہی سٹوری میں رہی خارجہ تھا ہی نا تو پانچ سال تو ایسے ہی نکل گئے نکل گئے لیکن یہی وہ فلاز ہیں یہی وہ آپ سمجھیں کہ ہمارے اینڈ پہ کمزوریاں تھیں کہ جن کی وجہ سے بہت سارے معاملات کو ہم بہتر کر سکتے تھے لیکن ان کو بہتر نہیں کر سکے آمی صاحب کیا پچھلے دور میں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں وزیر خارجہ تو تھا ہی نہیں تو کیا وہاں پہ مسٹیک تھی خارجہ پرسی کو تیہ کرنے میں دیکھیں اس کے لیے ہم خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے کسی کو ہم کسروبار نہیں ٹھیرا سکتے لیکن اوورال اگر ساری پکچر کو سارے سینریو کو آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں جو بھی ہیں جس سے آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ وجوہات نہیں ہوں گی کہ ہمارا وزیر خارجہ نہیں تھا یا وزیر داخلہ نہیں تھا یا اس کو اپنے طریقے سے کام کو کسی طریقے سے چلا رہے تھے لیکن خارجہ پالیسی کا تیعن کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا وزیر خارجہ ہی تمام خارجہ پالیسی کا پرائم نیسٹر بھی کرتا ہے اس کے علاوہ اور اس کا ایک مخصوص میکنزم ہے اس کے تیت دور جدید یا وقت اور حالات اور سیچوئیشن اور کرن معاملات کے حوالے سے اور ان کو مد نظر رکھ کر آپ کی خارجہ پالیسی کا تیعن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو پالیسی میکرز ہیں ان کا کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو چائنا کے ساتھ زیادہ اچھی ڈیل میں جا سکتے تھے سی پیک کے حوالے سے جا سکتے تھے وہ بہتر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے شاید اس لیول کے اس کو بہتر نہیں کیا لیکن ابھی بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن کی گنجیشیں ہیں جن کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے آمیر صاحب ہمارے پروگرام کی گفتگو جاری ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اگلی اپیسیوڈ تر